نمسکار پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادھم سے ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو کرپیہ چینل کو سبکرائب آواز کریں آئیے اپنے ہاتھوں پر دیکھیں تین مکھ ریکھائیں سب سے پہلے یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون میں ہونے والی گھٹنا کرم کو بتاتی ہے جیون کی ایک ایک ایکٹیوٹی کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے یہ مستق ریکھا مستق ریکھا ہمارے من کے بیچاروں کے بارے میں بتاتی ہے گھرائیوں کے بارے میں بتاتی ہے اسی پرکار سے ہماری ہردی ریکھا اٹوٹ پریم سمبند کو بتاتی ہے جس کو کہتے ہیں جیون میں کسی کے ساتھ کتنا اٹیچمنٹ رہیں گے اس کے بارے میں بتاتی ہے تو آج ہم نے بیوار ریکھا کے ساتھ کیا تلاک ہوگا سب سے پہلے دیکھتے ہیں بیوار ریکھا بیوار ایک ہاں آپ دیکھیں ہمیشہ یہ بودھ کا جو پربت ہے اس کو ہم بودھ کا پربت بولیں گے یہ بودھ کا پربت ہے بودھ کا پربت کبھی سے اس رول ہوتا ہے اس میں اب یہاں پہ اگر ہمیں ایج کی کلکولیشن کرتے ہیں اور یہ ٹوٹل ایج ہم اس کو ہم پھپٹی کمانتے ہیں پچاس برز کا ایج لیتے ہیں تقریباً پچاس برز کے ایج میں سبھی کے سادھیاں ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے پرماتوا کسی کو کھالی نہیں رکھتا ہے سنیوگ تو بنا کر بھیجتا ہے پر تقریباً ہو جاتی ہے اگر اسی بودھ کے مانڈ کے اوپر یہ پھپٹی کا ایٹ کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو اس میں پچیس سال کے ایج میں دیکھتے ہیں کہ سادھیاں آپ کے ہو رہی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ایک سنیوگ ریکھا بنتی ہے اور ایک سپورٹ ریکھا بنتی ہے سپورٹ ریکھا اگر یہ چھوٹی ریکھا کے ساتھ ایک بڑی ریکھا ہے یہ ایک من میں اُسساہ بھرتی ہے ہمت بھرتی ہے اگر چھوٹی ریکھا ہوتی تو وہ ہمت بھرتی ہے کئے بار لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کیا ہمارے دو بیوار ہیں ایسا نہیں ہے دو بیوار ریکھا ہونے پر سنکیت دیتی ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں دونوں برابر کی استطیق میں بنتی ہے تو ہوتا ہے لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ تلاق کیسے ہوگا آج ہم نے تلاق کی بات کیا ہے اگر یہ بیوار ریکھا پہ کچھ سنکیت ہیں کئی بار تو آپ دیکھیں جیون میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بیوار کو کرتے ہی نہیں ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایسی ریکھا ہو بھی وہ جیون بھر کمارے رہتے ہیں وہ سادھی کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور کئی بار لوگ سادھی اگر کرتے بھی ہیں سادھی کرتے ہیں تو ان کے بیواری زیون میں بہت پرشستیاں کمبھیر ہو جاتے ہیں اگر ان کے ہاتھ میں دیکھیں ریکھائیں کئی بار آپ دیکھیں یہاں پر ایسا پھورک بن جائے یہ بی کا سیب بن جائے یہاں پہ ایسے بی کا سیب بن جائے ایسے ایسے لوگوں کے جو بیوار ہوتے ہیں کئی بار انترجاتی میں بیوار ہو جاتا ہے بیواری کرسطوں کو بنانے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے لیکن کئی بار یہ سمجھا ہے جب پوری بھی ہو جاتی ہے تو جا کے بیوار میں کنورٹ ہو جاتا ہے لیکن اور اسی بیوار کے ساتھ اگر اسی بیوار کے ساتھ اس بیوار ایک ایک اوپر ایسے پھورک بنے ایسے جالسہ بن جائے یہ بھی بیوار کو توڑنے کا ہی سنکیت دکھاتا ہے لیکن جو طلاق کی بات آتی ہے طلاق کی بات آتی ہے ہمیشہ وہ طلاق کی بات ہر ایک انسان اپنے من سے لیتا ہے دباق سے لیتا ہے تو اگر یہ فورک بنا ہے اور یہ ایک ریکھا اسی بیوار ریکھا سے ہارٹ لائن کو ایسے ٹچ کر جائے اس کا سنکیت یہ بتاتا ہے کہ پتی پتری میں جو یہاں پر کسی غلط فہمی کا سکار ہو گئے ہیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے سپریشن کی استطیق دکھا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے سپریشن ہو جائے گے الگاو باد ہو جائے گا لیکن اصلی جو آپ کو مددہ لے کے جائے گا کہ کیا آپ ان کا فائنل ڈیسیجن ہوگا طلاق کے بارے میں تو جب تک یہ ہارٹ لائن کو کاٹے گی نہیں ہے کرے کھا کاٹ کے یہ مائن لائن کو کاٹ دے اب اس میں یہ دکھاتا ہے کہ ہارٹ لائن آپ کے دل نے جواب دیا اور مائنڈ لائن نے آپ کا ڈیسیجن لیا تو ایسے لوگوں کا بیبار ٹوٹ جانا اور طلاق ہو جانا یہ نیشت کو دکھاتا ہے اور کئی بار کیا دکھاتا ہے یہ پریم سمبند کی لائن ہوتی ہے یہ پریم سمبند کی لائن ہوتی ہے لیکن اگر اسی منگل کے چھیترے سے ایک لمبی ریکھا بھی چلے یہ بیبار کے ساتھ جیسے یہاں پہ بیبار کا سنیوگ بنا تھا اور طلاق ہوا لیکن یہی سنیوگ اس پریم بیبار کو دکھاتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا اپھیر چل رہا ہے اور ایسی ریکھائیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور یہاں پہ بھی ایک پیرن میں ریکھا ہے یہ پیرن میں ریکھا ہے یہ پیرن میں ریکھا ہے تو اس کے ساتھ طلاق کے بعد ایک دوسری سادھی ہونے کا بھی سنکر دکھاتا ہے تو دوستوں یہ رہی آج کے ہمارے ویڈیو پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنباب